اسلام علیکم ناظرین پاک فوج سے جارج جگجیتی کے لیے اور نوجوان نسل میں پاک فوج کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے ایم سی بوائج آئی سکول میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اس تقریب کے جو ایک امات تھے وہ ڈسٹک ایڈوکیشن ایفیسر سکنڈری محمد اکرم زیہا نے دیئے تھے اس تقریب کے مہمان خصوصی سی ایڈوکیشن ملک محسن عباس تھے اس تقریب میں بچوں نے ٹیبلو اور تکاریر کی ہیں ملک محسن عباس صاحب نے خطاب کی ہے محمد اکرم زیہا صاحب نے خطاب کی ہے اور آخر میں محمد عرف صاحب نے تمام امانوں کا شکریہ ادا کی ہے اس کی ایک ریپورٹ ہے وہ آپ نے ناظرین کو دکھاتا ہوں جی بہل عشق مصطفیٰ کا ماجرہ ہو کیا بیاں بہل عشق مصطفیٰ کا ماجرہ ہو کیا بیاں لطفیٰ آیا ڈوبنے کو جتنی گہرائی ملی لطفیٰ آیا ڈوبنے کو جتنی گہرائی ملی عجزہ کو یک جائی ملی کہ ایسا کون سا جذبہ ہے کہ یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے پاک افواد کے جوان دشمن کے سامنے ہر لمحہ سینہ تانے کھڑے ہوتے ہیں سزا میں بھی زمین پر بھی اور سمندر میں بھی شہادت کا رتہ پانے والوں کے لئے جو بشاتے ہیں وہ بھی اس بہادری اور سجاد کی اصل وجہ ہیں قرآن پاک میں شہادہ باری تعالیٰ ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں جان دے دیں ان کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے اس آیت کریمہ سے شہادت کے رتے پر فائز ہونے والوں کی فضیلت کا بہتوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے پاک خود اپنے لہو سے ہماری ازادی کی چراف اور روچن کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ ہی پاک خود چیزی ہوئی قربانیاں ہیں اس سے کامے پاکستان میں افواد پاکستان کا کتار دیکھنا ہو دونی سو پیسٹھ کی جنگ اس کی بیدرین مثال ہے بہارت نے چودہ فنگری 2019 کو فضائی حدود کے خلاف ورزی کی جس پر پاکستانی تیاروں نے کاروائی کرتے ہوئے دو بہارتی تیاریں مار گرائے ایک جہاز کا پائلٹ ابی نندل پراشوٹ کے ذریعے آزاد کشمیر میں اترا جسے مقامی افراد نے پکڑ کر پاک خود کے حوالے کر دیا پائلٹ اگر جاتا تو جہاز کو تباہ کر کے اپنی جان قربان کر دیتا لیکن دشمن ملک میں ہر کس قدم نہیں رکھتا مگر جان جانے کے خوف سے ڈربوک پائلٹ نے ایسا نہ کیا پاک فوج میں اور گزدل بہارتی فوج میں پاک پہلیا کی بات کی جائے تو یہ ایک خاموش دفاعی قوت ہے یہ سمندروں کی سطح اور گہرائی میں اپنا مشن جاری رکھتی ہے یہ پاکستان کی چھے سو کچاس میل لمبی سائلی پٹی کے ساتھ ساتھ بہیرہ عرب اور اہم شہری بندرگاؤں اور فوجی اٹھوں کی دفاع کی دمدار ہے ان کے نزدیک تو یہی ہے کہ جیو تو ایسے کہ ہر کوئی احترام کرے جیو تو ایسے کہ ہر کوئی احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے تو دشمن بھی ہماری پاک فوج کی بہادری کا اطراف کرتے رہتے ہیں اور انہیں کرنا پڑتا ہے کہ ہماری فوج دنیا کی وہ ایسی طاقت ہے کہ جو ہمیشہ اپنے پیش کے ساتھ اس طرح رہی ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ ہی اپنی جان کی بازی لگائی ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کی افاظت کو ممکن بنایا ہے ایم سی بوائز ہائی سکول کے بچے ملی سانگ پر ٹیبلو پیش کر رہے ہیں یہ مناظر ہیں آج بہت ہی اچھی تقریب کا انعقاد کی ہے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اور اس کا سیرہ جو ہے وہ ڈیو سکنٹری محمد اکرم زیا کے ساتھ جاتا ہے ان کی بہت اچھی کاوش ہے اور انہوں نے اس موقع پر بتائے بھی ہے کہ یہ پورے زلہ میں اس قسم کی تقریب کا انعقاد ہوگا اور یہ ہر سکول میں اور ہر تحصیل میں اسی قسم کی تقریب منعقت کی جائے گی دنیا میں اگر وفداری کی بات دی جائے تو سب سے پہلے سرہت کے فوجیوں کا نام آتا ہے جو اپنے ملک کے لئے اپنی جان کی قربانی تک دے دیتے ہیں اپنے ملک کے لئے جان قربان کرنے کو ہر فوجی بفر مانتا ہے اور کی ساری دنیا بڑی عزت کرتی ہے معاشرے میں فوجوں کی الگ پہچاند اور ایک الگ ہی رتبہ ہوتا ہے اس دنیا میں لیتے ہوئے تو ان کی عزت اور عزت ہوتی ہی ہے اور شہید ہونے کے بعد تو ان کا نام سنے ارفوں میں لکھا جاتا ہے لوگ صدیہ تک انہیں یاد کرتے ہیں شہید ہونے کے باوجود ان کا نام ہمیشہ زندہ لیتا ہے جس سے جس طرح انڈسٹانی فوجی اپنی سرحات کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح پاکستانی فوجی میں اپنی سرحات کی حفاظت بڑی ہوا پتاری سے کرتے ہیں کسی شاید میں کیا ہوت کہا ہے جیو تو ایسے کہ ہر کوئی احترام کرے جیو تو ایسے کہ ہر کوئی احترام کرے مرود ہو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے جو پاکستانی فوج کے موجودہ سربراہ ہیں سربراہ کا وقت تین سال تک ہوتا ہے اس کے بعد دیگر میں ہو جاتا ہے تین مارچ انیس سو بہتر کا ہوا آج انہیں سودے پر آئے سنتالیس سال ہو چکے ہیں مہجر تو فیل شہید پاکستان کے فوجی مہجر تو فیل شہید ہے اپنے ملک کی خاطر اپنی جان قربان کر دی اور ملک کی رہا میں شہید ہو گئے یہ پاکستان کے وہ افصر تھے جنہوں نے چورتالیس سال کی عمر میں شہادت کانے کے بعد اعزاد نشان حیدر حاصل کیا کسی شاید نے کہا ہے میں واپس آوں گا یا تو سبھ حلالی پرچم اٹھا کر یا سبھ حلالی پرچم میں لپٹ کر مگر میں واپس ضرور آوں گا راشن منحاب شہید پاکستان کے سب سے کام عمر میں اعزاد نشان حیدر کو حاصل کرنے والے فوجی راشن منحاب تھے جنہوں نے بیس سال کی عمر میں شہادت پائی اور اپنا نام ملک میں اوچھا کیا سوجان وزیزوں کے فیصلے پر حلالی چھم سوجان وزیزوں کے فیصلے پر حلالی چھم ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں اپنا جذبہ وطن من کی سچی لگن سیدھا رستا وطن دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن من کی سچی لگن سیدھا رستا وطن کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باہودہ سنے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدار دل کی آواز دل دل کی آواز پاکستان جنہوں پاکستان جنہوں دل کی آواز دل دل کی آواز پاکستان جنہوں پاکستان جنہوں ایک آغاز کی داستہ ہم سبھی ایک ہے اپنا گھر پاس باہودہ ایک ہی سوچ ہے ایک پہچان ہے ہے وطن سب سے اوپر تیرا نام ہے کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باہودہ سنے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا دل دل کی آواز ہر دل کی آواز پاکستان جنہوں پاکستان جنہوں دل کی حمت وطن اپنا جذبہ وطن من کی سچی لگن سیدھا رستا وطن دل کی حمت وطن اپنا جذبہ وطن من کی سچی لگن سیدھا رستا وطن کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باہودہ پاکستان جنہوں پاک ہوج جنہوں پاک ہوج جنہوں رب裸 لائے کریم کا مقدس مہینہ ہے میں آپ سب مل کر دلود پاک پڑھتے ہیں باب الباب بò آج جس وجہ سے یہاں اکٹھے ہوئے حضیعہ تبریق پیش کرنے کے لیے سلام پیش کرنے کے لیے اپنے عظیم ملک کے مجاہروں کو تو پاک فوج کو سلام پیش کرنے کی اس تقریب میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ دشت اور دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہنی ظلمات میں دھوڑا دیئے دھوڑے رہے ہیں تو پاک فوج کی فدمات ان کی قربانیاں ان کا جذبہ ان کا بلولہ اس شیر پر پوری طرح سادق آتا ہے ابھی ایک بچہ یہاں میں تقریب کر رہا تھا وہ اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ نہ صرف جنگ کے دنوں میں بلکہ امن کے دنوں میں بھی ہماری پاک فوج ہماری اس عظیب قوم کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتی دنیا کا پانچوہ بڑا ملک پاکستان آبادی کے لیاز سے اور اگر آرمی کی انسٹالیشنز دیکھیں تو دنیا کی یہ ساتھ بھی بڑی فوج ہے ہماری اور پاکستان واحد ایٹی پاور بھی ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے اور پاکستان کی اگر جغرافیکل لوکیشن کو دیکھا جائے تو سٹیٹیجک اہمیت پاکستان کی بہت زیادہ ہے دنیا میں جتنی بھی جیو پولیٹکس کے حوالے سے تحریکیں چلتی ہیں اس میں پاکستان کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے تو اس حوالے سے نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بیدل اقوامی سطح پر بھی ہماری پاک فوج کا کردار بہت ایم رہا ہے دنیا میں اگر کئی پہ کہا تو خوشکسالی ہو بد امنی ہو تو یونیٹک نیشن کے بیلر تنے ہماری پاک فوج کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے اور دنیا کے ہر خطے میں جا کے چاہے وہ اپریقہ کا بریازم ہو چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ ہمارے بھائی اسلامی ممالک ہو وہاں بھی جا کر ہماری پاک فوج نے اپنی خدمات سرانجان دی تو یہاں پہ ایک واقعہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقام کانا کعبہ ہے کعبت اللہ ہے اور اس مقدس مقام کو ایک دفعہ شہر پسندوں نے میلی نظر سے دیکھا اور ناپاک جسارت کرتے ہوئے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی میری مرات سادہ کعب آیا کعبت اللہ سے تو اس وقت بھی پاک فوج کی طرف دیکھا گیا اور پاک فوج کے ایس ایس جی کے کمانڈرز کو وہاں پہ بلایا گیا وہاں پر پاک فوج کے کمانڈرز نے اس خوبصورت منصوبہ بندی اور پلینک کے ساتھ ان شر پسندوں کی کہ جو خالہ کعبہ کی تقدس کو پامال کرنا چاہتے تھے ان سے اس انداز سے ٹھڑایا کہ خون ریزی بھی نہ ہونے دی تو یہ ہمارے پاک فوج نہ صرف جنگ کے محاضوں میں بلکہ امن کے دنوں میں بھی جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے یہ اپنے خدمات کو پیش کرنے کے لیے پیش پیش رہتے ہیں تو آج ہم یہاں پہ ان کو نہ صرف سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگر آپ دیکھیں تو زلہ اٹک نے ایسے ایسے بہادر سفوتوں کو جنم دیا ہے کہ جن میں ہمارے جرنیل بھی بنیں جن میں ہمارے بربیڈرز بھی بنیں جن میں ہمارے شہداء بھی بنیں مثلا میں آپ کو انہوں نے بچوں کے لیے بات کرنا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اٹک شہر کا ہمارا ایک ثبوت کیپٹن اسپاند یار بخاری بڑھا بیر کے مقام پر دیشت کردوں سے لڑتے ہوئے جامع شہودت کوش کر گیا اور اس نے اپنی وطن کی عبازت اور اپنے جوانوں کو بچانے کے لیے اپنی جوانوں کا زرانہ پیش کیا مشکل سے اس کی اوپر بھی اٹھائیس تیس سال تھی تو جذبہ جنود اور ہمت اور ہمت اور کوشش کے حوالے سے ہماری پاک پوچ کا جب بھی نام آتا ہے تو دشمن کی تاہے کافت ناشوڑ ہو جاتی اور پوری دنیا میں ہماری پاک پوچ کو قدر کی نگاہ سے دیتا جاتا ہے پاکستان کے لیے ہم مل کر ایک بارہ لگاتے ہیں کہ پاکستان پاک پوچ اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم نامدو و نصولی اللہ رسول الرحیم و عالی تجیبی اتوائل الرحمن سبی کہ کسی بھی قوم یا ملت کی زندگی کا انحصار اور دار و مدار اس کی دفاعی لائن یعنی اس کی فوج پر انحصار کرتی ہے ہمارا پیارا اور عزیز مل پاکستان انیس سو سنتالیس میں وجود میں آیا پہلے دن سے جو پاکستان کے مخالفین تھے جو اس کے بدفعہ تھے انہوں نے اس مملکت خدادات کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور شروع دن سے اس ملک کے قیام اور اس ملک کی سالمیت کے خلاف ساتھ سے کی گئی انہوں نے بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی سوبے کو سوبے سے لڑانے کی کوشش کی اور اسلامی بھائیوں کو فرقے کے نام پہ آپس میں خون ریزی کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی شروع سے ہی اور اب ایک پرزور طریقے سے ایک نہایتی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اور قوم کے درمیان ایک خرید پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں ہمارے احسازہ اور ہمارے طلبہ آگے آئے ہیں یہ اپنے ان تقاریب اور اپنے تقاریب کے ذریعے اپنے دشنوں تک ملک کے دشنوں تک قوم کے دشنوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ پاک فوج جو کہ پاکستان کے دفاع کی ذمہ دار ہے اور اس کی زامن ہے وہ اکیلی نہیں ہے پاکستان کے دفاع میں اس کے ساتھ پاکستانی قوم بھی بلکل شانہ بشانہ ہو کے کھڑی ہوئی ہے ہماری یہ نئی نسل ہمارا یہ مستقبل اس کا جو وجود ہے اور اس کی جو زمانت ہے وہ ہمارے مجہدین اور ہمارے شہداء اس کی زمانت دے رہے ہیں اپنی جانوں کی قربانیوں کے ذریعے کسی فلسفر نے کہا تھا کہ جب بھی کسی قوم کا مجاہد شہید ہوتا ہے تو اس قوم کے اندر زندگی کی ایک نئی روح جو ہے وہ دوڑتی ہے ایک مجاہد کے اپنے جان قربان کرنے سے قوم کے اندر قوم کے جسم کے اندر جان پڑتی ہے اور قوم کے جسم کے اندر جان دوڑتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم اور ہمارے مجاہدین کے درمیان جس طرح کے پہلے سے ایک محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے اسے ہم مزید مضبوط کریں گے اور قوم کو فوج کے ساتھ جو لڑانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے اسے یہ اس قوم کے جوان اور اس قوم کے نونحالان اس قوم کے بزرگ اس قوم کے اسادزہ اس قوم کے طلبہ مل کر متحد ہو کر یقجان ہو کر اس سازش کو ناکام بنائیں گے میں بجاہ طور پر خواہش کرتا ہوں کہ ملکی سالبیت کے حوالے سے قومی یقجیتی کے حوالے سے اپنے مستقبل کے حوالے سے یہ جو جذبہ جناب ڈیوس کنڈی صاحب نے اس کا آغاز کیا ہے تحصیل ہٹوارٹرز میں اور ڈسٹک ہٹوارٹر میں اسی طرح کی شاندار تقاریب کا احتمام کرے گے تاکہ اپنی پاک خوج کے ساتھ اظہار یقجیتی کا جذبہ ہے یہ اسی طرح کار فرما رہے اسی طرح جاری اور ساری رہے اور پاکستان اور پاک خوج کے جو مخالف قوتیں ہیں وہ ان تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ پاک خوج پاکستان کے دفاع کے لیے بلکل اپنے سر پہ کفن باندھ کے کھڑی ہوئی ہے اور اپنے خوج کی دفاع کے لیے ہماری یہ نئی نسل اور ہماری یہ قوم جو ہے اس کے دفاع کے لیے متحد ہوکے کھڑی ہوئی ہے میں اسی انہی تظامیہ سے اور مریجمنٹ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ قومی یقیتی کے حوالے سے اپنے پروگرام جو ہے وہ ترطیب دیتے رہا کریں مہینے میں کم از کم ایک تقریب جو ہے وہ ضرور اس کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ ہم جو اسازہ کرام ہیں وہ تقریب کے ذریعے اپنی نئی نسل تک اپنی قوم اور اپنے ملک کے ساتھ جو محبت اور عقیدت ہے اس جذبے کو منتقل کرتے رہے تو میں اپنے اسٹاق کا بہت مشہور ہوں سپیشلی ہماری خواہدین کیجر بہت کم ہماری سٹوڈنٹ نہیں دیا ہے کہ کل آج ہمیں تھوڑی سی دیر میں بچوں کو تیار کیا پائلٹ سکول کا بھی تعاون ہمیں ہر سال ہر موقع پہ ساتھ دیتے ہیں ان کا ہی دوست کیا دار کا تاکون جو بہت ہوشی کیا سپیشلی اپنے چیز گیش محسن عباس صاحب کا کہ ہر موقع پہ اور نیو ایڈکیشن محمد اکرم زیاد صاحب کا کہ ہر موقع پہ ہمیں آج طرح کا تعاون دیتے ہیں اور جہاں بھی ہم بھلاتے ہوا آتے اور جو کی موقع ہمیں ٹاسک دیتے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہم بہت شکریہ پاکستان 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 چیز پاکستان